دوستو ڈراما سیلر شجری مونوں کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں مراد اور زہرہ ایک کے فٹ ایر ایم بیٹھے ہوں گے وہیں مراد زہرہ کو ساری حقیقت بتائے گا کہ حسن نے مجھے زبردستی گرنائب کیا تھا اور سارے شیئرز رے لئے زہرہ سن کر حیرن ہو جاتی ہے کہ حسن ایسا کسے کر سکتا ہے وہیں مراد کہے گا بس میں نے تمہیں بچانے کیلئے سارے شیئرز کی قربانی دے دی کیونکہ حسن نے مجھے تمہیں ماننے کی دھمکی دی تھی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں زہرہ کو مار دوں گا زہرہ بس میں نے تمہارے لئے ایسے کیا اور سارے پیپرز پر سائن کر دی وہیں زہرہ کہے گی میں خود حسن سے بات کروں گی اس نے آ کر ایسا کیوں کیا ہم نے تو حسن کا کچھ نہیں بگاڑا تھا دوستو وہیں محمد صادق سے بات کرے گا دوستو وہیں صادق کہے گا تمہیں پتا ہے پریزیڈن حسن اپنے بیٹے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اسے بلیک مل کر رہا ہے لیکن جنیت بہت پریشان ہے دوستو صادق بہت خوش ہوتا ہے دوستو محمد جانسو کی تعریفیں کرتا رہے گا اور کہے گا کتنی صاف دل کی لڑکی ہے لیکن دوستو محمد کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنی چالا کے جانسو سب کو پھسانے میں لگی ہوتی ہے اور محمد کہے گا جلدی میں جانسو کو پرپوس کروں گا دوستو محمد جانسو کو پسند کرنے لگتا ہے یہ بات سن کر صادق بھی خوش ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرح یلدی جنیت کے لیے روانی ڈش بناتی ہے اور جنیت دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یلدی کو اچانک کیا ہو گیا ہے وہیں جنیت کہے گا یلدی تمہیں پتا ہے نہ ان سب کی ضرورت نہیں ہے یلدی کہے گی میں نے تمہاری ماں کی بتائی ہوئی ریسیپی بنائی ہے کھا کے بتاؤ تو صحیح کیسی ہے دوستو جنیت دوسری وجہ سے پریشان ہوگا لیکن یلدی کو معلوم نہیں ہوگا وہیں جنیت کہے گا یلدی تم نے یہ روانی کیک بنایا ہے لیکن یہ کہیں سے بھی روانی کیک نہیں لگ رہا دوستو جنیت یلدی کو چھیڑ رہا ہوگا وہیں فریدہ دور سے ہس رہی ہوگی یلدی کہے گی جنیت تم سے تو میری تاری بھی نہیں ہو رہی میں نے کتنے پیار سے یہ کیک بنایا تھا یلدی ناراض ہو جاتی ہے